علی کے نام ہی سے پسر چلتا ہے کہ ان کا مقام بہت پر آنا کیونکہ علی اللہ کا نام بھی ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جو کریم جب پیدا ہوئے تو ان کی بازدازی فاطمہ کو حکم ہوا کہ آپ مسجد میں جائے تو جب آپ مسجد میں گئیں تو اس کے اندر شکاہ پڑ گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جو کریم بازل اللہ شریف میں پیدا ہوئے تو اس وقت تک انہوں نے آنکھ نہیں کھوڑی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ان کو دیکھا رہی ہے اس وقت تک اپنی ماں کا دوز نہیں بھیا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ سے ان کو جو نہ چوٹا ہو پھر یہ ہے کہ ہزتری کی بچپن ہی میں ہزتری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب وہ سات آٹھ سات بات کے نو سار کے عمر کے ساتھ بچے ہی تھے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مت کرنے کے اتیار ہوں تو ہر مقام پر ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جنگ بذر میں جنگ عوض میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہوا ہے بلکہ امام حاکم کہتے ہیں اپنے مستطرق میں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آباد آئی ہے تو پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جہاں چلتی تھی کفر جوانا وہ پسپاہ ہوتا چاہتا تھا جنگیں بدر جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے عالی مقام آثر کیا اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل میں اس کی آت میں جنگہ دوں گا جس جو اللہ اس کو رسول کو پیارے ہیں اور اللہ اس کا رسول ان کے لیے پیارے ہیں تو کل میں سب صحابہ جو ہے رات کو اس طرح منا میں رہے کہ صبح ہمیں جنگہ ملے گا صبح نبی پاس علیہ وسلم فرمایا کہ علیؑ خاند و عجاظ علیہ وسلم وہ علیہ وسلم مدینہ میں پھر ہاں سے بلایا تو حضرت علیؑ پر فوری طور پر مدینہ پاک پہنچ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی آنکھی میں آشبہ چچم تھا تو دوسرہ سنافٹی ملعب لگائی ان کی آشبہ چچم ختم ہو گیا اور حضرتری کو حکم لیا کہ آپ جائیں در خیبر کو فتح کریں فرچابہ دری کراملہ دروازہ جہاں کے باقے لوئے کے دروازے سے روائیات میں آتا ہے کہ ایک دروازے کو چالیس آدمی کھولتے تھے اور دوسرے دروازے کے لوئے کے دروازے کو کھولتے تھے تو فرچابہ دری نے دروازے پر آٹھ ڈالا دروازہ توڑ کے پھینک دیا جسے زمین ہیلی اور بے شمار نساری قوم انہوں نے سوچا خدا آگیا ہے کیونکہ یہ لوہ آیا ہے یہ انسان توڑ نہیں سکتا فیر نہیں سکتا تو حضرت نے کہا کہ میں اللہ خدا نہیں بلکہ میں خدا بھی رسول بھی نہیں بلکہ رسول کا ایک قرآن ہوں تو پھر یہ ہے کہ نساری قوم انہوں نے کھا کہ میں ان کو مارو تو حضرت نے کیا کہ در خیبر کو فتح کیا پھر اس کے علاوہ مقام میں خم قدیر کے موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ لوگوں تم جانتے کون ہے سب نے کہیا کہ من کن تو مورا فہاد آری اون مورا جس کی علی مورا ہے اس کا میں مورا جس کا میں مورا اس کا علی مورا ہے پھر اس کا بشمار مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمایا